السلام علیکم and welcome to my channel one trick of flavors cooking سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹری کو کلک کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آج کی ریسپی ہے زردہ بہت ہی زبردست ایزی ریسپی ہے چلیں جی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی سب سے پہلے میں نے جو کھوپرا اور بادام ان کو ایسے بوائل کر لینا ہے کیونکہ یہ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اس کا اوپر سے چھلکا ہوتا جائے گا بادام کا پانی لیے ہے اور سب سے پہلے چاول اُبال لیں ہم نے زردے کا رنگ ڈالنا ہے دو گلاس چاول تھے اور میں نے دو ٹیبل سپونیز میں زردے کا رنگ ڈال لیں چاول ایڈ کر دیئے چاول جیسے ہی بس بوائل کرنے زیادہ ان کو پکانا نہیں ہے کلر مجھے اس کا ہلکا لگ رہا تھا تو میں نے اس میں اور ڈالا ہے اور ٹوٹل میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹو ٹیبل سپور میں نے اس کے اندر زردے کا رنگ ڈالا ہے جس سے کلر زردے کا پرفیکٹ کلر آیا تھا پانی سے آپ نے ٹھنڈے پانی سے اُبالنے کے بعد اس کو ایسے ہنگاننا ہے اور پھر اس کو رگ دینا ہے اب ہم بنائیں گے شیرہ ایک کب میں نے گھی لیا گھی use کریں گے ہم اور چھوٹی الائچی پانچ چھے دانے وہ ڈالیں جیسے اس کی خوشبو آنے لگے گی تو اس کے اندر چینی ایڈ کر دیں گے ڈیڑھ گلاس چینی ہے دو کب چاول ہے دو گلاس چاول ہے تو ڈیڑھ کب چینی موسیقا نکر ہے جیسے اپنے چونہ چکے ساے بکٹ کنے کے پانی سے پاشنے ہیں میں آپ کیوں کو یہ بداخل ہے اور پر نہیں ہش تو وہجی حضرت کا نکر ہے ہم صدا Breaking اپنے چاوال ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہم ڈرائی فروٹ جو بھی ہم نے ڈال لیں وہ ہم ڈال دیں گے آپ کی مرضی آپ جو ڈالیں کھوپرا ہے بادام ہے اور کشمیس ہے اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اس کو شیرے میں اور اب اس کے اندر تھوڑا سا جو پانی ہے وہ اب اس کو ہم نے پکنے دینے بہت ہی مزے کا اور پرفیکٹ بنا تھا کلر بھی اس کا میٹھا بھی اس کا پرفیکٹ تھا پانی خوشک ہونے دیں گے بس اور پھر دم پر رکھ دیں گے یہ جی ہماری زردے کی فائنل لک ہے اور بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ سب نے بھی اس کو ضرور بنانا ہے اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں تینکیو سو مچ